وندے ماتر ہم ساتھیوں میں منیز گپتہ انگریجی سیکھی ارطپون محابروں کے ساتھ کے 112 وے انکہ کی کر رہا ہوں شروعات آج میں جن دو محابروں بھی چرچہ کروں گا وہ اس پرکار ہیں نمبر ون اے وومن آف گوڈ نمبر ٹو مین پرپوزز گوڈ ڈسپوزز فرنڈز پہلے محابرے کی شکل لیتے ہیں اے وومن آف گوڈ یا پھر اے وومن آف کلاث بھی کہتے ہیں فرنڈ اس پر اوڈ کر دیتا ہوں اے وومن آف گوڈ اے وومن آف گوڈ یا پھر اے وومن آف آف سی ایل او ٹی ایچ کلاث اے وومن آف کلاث یا اے وومن آف گوڈ کارت ہوتا ہے ایسی محلہ جو کی بہت ادھارمک ہیں ادھاتمک ہیں اور جنہوں نے اپنا جیون عشور کو یا جن کی بھی جو عشد دیو ہیں ان کو سمرپید کر دیا ہے فرنڈ اس کے دور سمجھانے کا پریاز کروں گا پہلا انگریجے میں ایکجامپل دوں گا پھر ہندی میں ٹانسلیٹ کروں گا ایکجامپل نمبر ون میرے ماں بہت ادھارمک ہیں ادھاتمک ہیں نمبر ٹو بہن شیوانی پربو پریمی محلہ ہیں اور انہوں نے اپنا جیون مانو سیوہ کے لیے ارپید کر دیا ہے نمبر ٹھری شی پریٹینڈس ٹو بی اے وومن آف کلوٹھ بٹ شیز نوٹ وہ ایسا ڈھونگ کرتی ہے کہ وہ اشور بھکتی میں ڈوبی ہوئی ہے لیکن وہ ایسی نہیں ہے فرنڈس ٹھیک اے وومن آف گاڈ یا اے وومن آف کلوٹھ کی ہی طرح ایک اور محاورہ ہے اے مین آف گاڈ یا اے مین آف کلوٹھ دونوں ہی محاوروں کے عرض بلکل ایک جیسے ہیں دونوں ہی محاوروں کے واقعے سنرچنا بلکل ایک ہی طرح سے ہوتی ہے اس لیے میں نے دونوں میں سے ایک محاورے کو ایک جامپرس ایکسپلین کر دیا ہے دونوں محاوروں میں بس ایک یہی انتر ہے کہ ایک جگہ مین ہے ایک جگہ وومن ہے ساتھیوں اب دوسرے محاورے کی چلچہ کر لیتے ہیں مین پرپوزیز گوڈ ڈسپوزیز اس پہ راوٹ کر دیتا ہوں ایم این مین پی آر او پی او ایس ای ایس پرپوزیز جی او ڈی گوڈ ڈی آئی ایس پی او ایس ای ایس ڈسپوزیز مین پرپوزیز گوڈ ڈسپوزیز کا عرض ہوتا ہے کہ منوش سے کیول اچھے سے اچھی یو جنا بنا سکتا ہے منوش سے اچھے سے اچھا کام کر سکتا ہے لیکن سفلتہ ملے گی یا بھفلتہ ملے گی یہ ہے ہم تیہے نہیں کرتے یہ ہے بھگوان تیہے کرتے ہیں فرینڈ ایکجامپلز کی دوارہ سمجھانے کا پریاز کروں گا ایکجامپل نمبر ون ڈاکٹر ہیز گیون بیشٹ ٹریٹمنٹ ٹو پیسنٹ ناو ایٹیس اپ ٹو فیٹ بیکوز مین پرپوزز گوڈ ڈسپوزز ڈاکٹر نے مریج کو سروتم علاج پردان کیا ہے اور اب یہ ہے بھاگی پر ہے کی مریج بچے گا یا نہیں کیونکہ منوش اچھے سے اچھا کام کر سکتا ہے لیکن سفلتہ ملے گی یا بھپلتہ ملے گی یہ بھگوان تیہے کرتے ہیں نمبر ٹو ہی ایز ای مین اوپ گوڈ اینڈ ہی نوز مین پرپوزز گوڈ ڈسپوزز وہ اشور کے بھگت ہیں وہ جانتے ہیں منوش اچھے سے اچھے یوجنا بنا سکتا ہے اچھے سے اچھا ویجار پرسود کر سکتا ہے کوئی بھی کام سروتم دھنگ سے کر سکتا ہے لیکن پرنام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے پرنام اسھور کے ہاتھ میں ہے نمبر تھری i don't think much about future because man proposes god disposes میں بھوشیے کے وشیے میں بہت ادھگ نہیں سوچتا کیونکہ سوچنے سے کیا ہوگا ہوتا وہی ہے جو اسھور چاہتی ہے فرنٹ میں نے دو محاورے تین تین ایک جام پر اس کے دور سمجھانے کا پریاس کیا ہے آشا کرتا ہوں میں اپنے پریاس میں سفل رہا ہوں اپنی پرتکری آوشی دیجئے گا میں پرتکش کروں گا انگریجی یا کوئی بھی بھی بھاشا سیکھیں آوشی سیکھیں لیکن اگر نہیں سیکھ پاتے ہیں تو کوئی شرم ڈر ججک کی بات نہیں ہے لیکن اپنی مدر لینگویج یا راج بھاشا ہندی سبھی کو عوش سیکھنی ہی چاہیے سورگی بھارت ہندو حریش چندر جی امر پنگتیو سے اپنی باتوں کو سماپ کروں گا نیج بھاشا انتی اہے سب انتی کو مول بین نیج بھاشا گیان کے مٹے نہ ہی کو شور بہت بہت دھنی باد جائے ہندی جائے ہند بھارت ماتا کی جائے